دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا رسخہ لے کر کے آئے ہوں جو کی آپ کے سفید بالوں کو نیچرل طریقے سے جڑ سے کالا کرے گی اور ساتھی ساتھ بالوں کو کالا گھنا لمبا شلکی سائنی بنائے گی بالوں میں اسمودنگ آئے گی بالوں میں چمک آئے گی بالوں میں جان آ جائے گی بالوں کو تو کالا کرے گا ہی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ بالوں سے جوڑی ہر ایک سمسیا کو جڑ سے ختم کرے گا تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے پیاج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو پیاج لیا ہے اس کا چھلکا نکال دیا ہے اس کو کٹ کر کے ہم کیا کریں گے مکسی کے جار میں اس کو ہم ڈالیں گے اور ڈال کر کے اس کا پیشٹ ہم بنا لیں گے آپ چاہو تو گریٹ بھی کر سکتے ہو یعنی کی قدو کس بھی کر سکتے ہو پیاج میں دوستو کیا ہوتا ہے سلفر جو کی ہمارے بالوں کو جڑوں سے مجود بناتا ہے کالا بناتا ہے بالوں کو لمبا بنانے میں بہت تیجی سے یہ سلفر مدد کرتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ میں ہی بتا رہی ہوں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں کہ پیاج بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ جڑ رہے ہیں بالوں میں ڈینڈرب ہو گیا ہے جڑ سے بال آپ کے کمجور ہو رہے ہیں تو اس کا استعمال کریے یہ آپ کے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا گھنا اور لمبا سلکی سائنی بنائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے آپ کو لیمن یہاں پہ میں نے پیاج کا رس نکال دیا ہے اور اپنے بالوں کے ایکورڈنگ آپ پیاج کا رس کام زیادہ لے سکتے ہو اب اس میں ڈالنا ہے نیبو یہاں پہ میں نے آدھا نیبو کا رس ڈال دیا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے جو اسکلپ ہوتا ہے اس کو یہ کلین کرے گا ساتھی ساتھ جو روم چھدر ہوتے ہیں جن میں بلوکی جا جاتا ہے دولمٹی گندگی کی وجہ سے ان بلوکیج کو یہ کھولے گا تاکہ یہ پیاج کا رس بالوں کی جڑوں تک جا سکے اندر تک جا سکے جس سے کی بالوں کے جڑ پہ یہ کام کر سکے تو دوستو آپ اگلی سامگری اس میں کیا ملائیں گے یہ ہے دوستو ایلویرا جیل آپ کو اگر تاجہ ملے تو تاجہ بھی لے سکتے ہیں ادھر وائز آپ مارکیٹ کا اچھی کمپنی کا ایلویرا جیل لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چمچ ایلویرا جیل لے لیا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو گھنا اور لمبا کالا بنانے میں بہت تیجی سے مدد کرتا ہے بالوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے پورے فل بالوں کو یہ ریپیئر کرے گا بالوں میں سمودھنگ لائے گا اب اگلی جو سامگری ہے یہ ہے کیشٹر آئل آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ کیشٹر آئل یعنی کی ایرنڈی کا تیل بالوں کو کالا گھنا اور لمبا بنانے میں تیجی سے مدد کرتا ہے اس کو بھی ہم ڈال کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب جو اس میں ہمیں ڈالنا ہے وہ ہے دوستو یہ بیٹامین ای کا کیپسول ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بیٹامین ای کا کیپسول نہیں ہے بیٹامین ای آئل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر آپ کیا لے سکتے ہیں بادام کا تیل اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اس میں سرسوں کا تیل ڈال سکتے ہیں یا آملا کا تیل ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں جیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے ساری چیزوں کو ڈال کر کے ہم اچھے سے مکس کریں گے میں نے یہاں پہ ایک بٹامنی کا اوئل اس میں ڈال دیا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے بالوں کو کیا کرے گی ریپیئر کریں گی اور ہمارے بالوں کو کالا بنائے گی نیچرل طریقے سے اب یہاں پہ یہ ساری سامگری آپ دیکھ سکتے ہیں فٹی فٹی سی لگ رہی ہے تیل ادھر ہے ایلو بیرا ادھر ہے تو ہم کیا کریں گے مکسی کے جار میں ڈال کر کے اس کو ہم تھوڑا سا گرائنڈ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ناریل کا تیل یعنی کی کوکو نیٹ آئل تو ہم قریباً اس میں ایک چمچ ناریل کا تیل ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اب اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے ناریل کا تیل کیا ہوتا ہے اس میں بھرپور مطرہ میں بٹامنس مندرز ہوتے ہیں جو کی ہمارے بالوں پر کام کرتے ہیں بالوں کو جڑوں سے کالا برانے میں بہت تیجی سے مدد کرے گا گنجے پن کی پروپلم کو ختم کرے گا دو موہے باریں تو وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے فل بالوں کو یہ ریپیئر کرے گا آپ کے بال اگر بلکل روکے سکے بے جان ہو چکے ہیں جارو جیسے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے کیمکل والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے بالوں پر اتنا برا اثر پڑتا ہے کہ ہمارے بال سمجھ سے پہلے سے سفید ہونے لگتے ہیں اور بال جھڑنے ٹوٹنے لگتے ہیں اور بال بال بے جان سے ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے بالوں میں اس کو لگائیے گا میں آپ کو بتاؤں گی بیڈیو میں بھی آپ پورا بیڈیو دیکھنے کا بیڈیو پسند آئے تو لائک کریے دوستو میں شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا دوستو اس پیاس کے رس کو اگر آپ کو بہت زیادہ ایسا لگ رہا کہ اس میل آئے گی تو آپ اس میں خصوے کے لیے آپ اس میں ایسانسیل آئیڈ جو کہی اس میں پیاس کی اس میں نہیں آئے گی اور اگر نہیں ایسانسیل آئیڈ تو آپ اس میں آملا کا تیل بھوڑ سکتے ہو اس میں بھی اچھی خصوے آتی ہے جس سے کیا ہوگا آپ اس پیاس کے رس کو آپ اپنے بالوں میں لگائیں گے تو پیاس کی جو اسمیل ہوتی جو گند ہوتی ہے وہ آپ کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوگی چوہ چلیے اب میں آپ کو لگانے کا طریقہ ہوں آپ کو کیا کئے بھگئے بھگئے کرتے ہیں آپ کو لوگ کوenden کو مضی IU سے آپ کو لگاتے جائے اگر آپ کے پاس روئی ہے توقی بھگئے ہوگی طوش تحxes میں ڈال سکتے ہوگا دیکھئے اس طرح کے سی� پاندھیں گے یعنی اس طریقے سے آپ ڈیوائٹ کرتے ہوئے پورے فل بالوں میں آپ اسے لگائیے بالوں کی جڑوں میں بالوں کی لیندھ میں اور لگانے کے بعد میں آپ کو بس کچھ نہیں کرنا ہے اچھے سے بالوں میں مساج کر دینا ہے پورے بالوں میں لگانا اور اس طریقے سے سرکولر موسن میں آپ کو مساج کر دینا ہے تاکہ بالوں کی جڑوں تک اچھے سے یہ نسخہ آپ کا جا سکے اور بالوں کو فل رپیئر کر سکے بالوں کے سیلز کو مجبود بنا سکے رپیئر کر سکے جس سے آپ کے بال تیجی سے دھنے اور لمبے کالے ہو سکے تو اس طریقے سے لگا کر کے آپ کیا کرے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے اور چھوڑنے کے بعد میں کسی بھی مائٹ سیمپو سے آپ اپنے بالوں کو صاف کر لیجئے اس طریقے سے آپ اسے ہفتے میں دو سے تین بال لگائیے اور آپ اپنے بالوں کو جڑوں سے کالا بنائیے نیچرل طریقے سے آپ چاہیں تو اسے رات پر کے لیے بھی بالوں میں لگا سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس میں کوئی بھی اسمیل نہیں آئے گی آپ ڈگا کر کے دیکھنا چونکہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ایک بار لگائیں گے اور آپ کا بال کالے ہو جائیں گے نہیں اسے آپ کو کچھ دن تک اپیو کرنا ہوگا یعنی کہ اپنے بالوں میں استعمال کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اس کا ریجئٹ ملے گا لیکن ہاں کچھ دن کے اپیو سے آپ کے بال کالے گھنے اور لمبے سلکی سہنی ہو جائیں گے